بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میرے نام ہے زرمین اور آپ دیکھنے کے چنویت زرمین آج میں بنا رہی ہے بہت ہی مزیدار گول گپپے کی ریسپی یہ بہت ہی زیادہ مزیدار بنی ہے اس کی پاپٹیاں بھی بہت زیادہ کرسپی بنی ہے اسے بنانا بھی بہت زیادہ ایزی ہے تو چلیں اپنی مزیدار سی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں تو گول گپپے کی پاپٹی بنانے کے لیے ہمیں چیزیں لیے یہاں پر میں نے ایک کپ میدہ لیے آدھا کپ یہاں پر میں نے سوجی لیے ایک کپ میدہ میں ہم آدھا کپ سوجی ڈالیں گے اور میں نے یہاں پر نیم گرم ایک گلاس پانی لیے پہلے ہم اس کو مکس کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے مکس کریں گے آٹا ہم نے اس کا بہت زیادہ سخت گوننا ہے دیکھیں اس میں میں نے تھوڑا سا ہی پانی اس میں یوز ہوا تھا اور دیکھیں اس کے میں نے سخت سی ڈو تیار کر دیا آپ کو دیکھنے سے ہی پتہ لگ رہا ہو کتنی میں نے سخت ڈو گون دیا تو پانچ منٹ تک ہم اسے اچھے طریقے سے گون دیں گے اور بعد میں پاندرہ منٹ کے لیے سٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے ڈو کو میں نے سٹ کر کے رکھ دیا ہے اب ہم اس کے اوپر گلہ کپڑا رکھیں گے اور اسے پاندرہ منٹ کے لیے سٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تب تک ہم باقی کی چیزیں تیار کر لیتے ہیں گول کپو کے لیے ہم تین قسم کی چٹنیاں بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم کھٹی مٹھی چٹنی املی کے بنا لیں گے اس کے لیے میں نے جو چیزیں لیئے ہیں تو یہاں پہ میں نے آدھا کپ املی لیا ہے جس کو میں نے ایک کپ پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا اب یہ سوفٹ ہو گئی ہے چار سے پانچ چمچ ہم چینی کا استعمال کریں گے ایک چوتھائی چمچ نمک اور آدھا چمچ ہم اس میں لار میرچ کا استعمال کریں گے تو چلیں اب املی کے جو گھٹلیاں وہ ہم نکال لیں گے اور اس کا پلپ ہم بکائیں گے اس کی ہم گھٹلیاں نکال لیں گے تو یہ ساری گھٹلیاں ہم نے نکال لیں گے اب جو یہ اس کا پلپ ہے ہم اسے پکائیں گے تو یہاں پہ پین کو میں نے چلے پہ رکھتی ہے اب ہم اس کے اندر املی کا پلپ ڈالیں گے چار سے پانچ چمچ چینی ایک چوتھائی چمچ نمک اور اس میں لار میرچ ڈال دیں گے آدھا چمچ اور اچھے طریقے سے اسے مکس کر لیں گے اب ہم اس املی کو گاڑا ہونے تک پکائیں گے جیسے املی گاڑی ہو جگہ ہم چلہ بند کر دیں گے تو دیکھیں املی گاڑی ہونا شروع ہو گئی ہے اسے ہم اور زیادہ گاڑا کریں گے تو یہ املی کی گھٹی مٹھی چٹنی بند کے تیار ہے اب ہم چلہ بند کر دیں گے تو اسے اب ہم ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور اب ہم خوبانی کی چٹنی تیار کریں گے تو خوبانی کی چٹنی بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے جو چیزیں لیے آدھا پاؤں یہاں پہ میں نے خوبانی لیے جس کو ایک گلاس پانی میں میں نے بھگوکے رکھ دیا تھا دو گھنٹے پہلے اب یہ دیکھیں نرم ہو گئی ہے پھول کے چار سے پانچ چمچ یہاں پہ میں نے چینی لیے ہاف ٹی سپون یہاں پہ میں نے ریڈ فوٹ کلر لیے تو چلیں خوبانی کی چٹنی بنانا شروع کرتے ہیں اب ہم ایک جار لیں گے اس کے اندر خوبانی اور پانی ڈال دیں گے اس کا ساری ڈال لیاں میں نے اس کے اندر میں چینی ڈال دوں گی اور ساتھ ہی ریڈ فوٹ کلر ڈال دوں گی اس میں تو اسے اب ہم بلینڈ کر لیں گے تو ہماری خوبانی کی چٹنی بن کے تیار ہے اب ہم دہی کی چٹنی بنائیں گے تو دہی کی چٹنی بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے ایک باؤ دہی لیے تھوڑا سا دھنیا تھوڑا سا پودینہ دو جو بے لیسن کے تین ادھے سبس مرچے اور ہاپ ٹی سپون یہاں پہ میں نے نمک لیا تو اب ہم ایک جار لیں گے اس کے اندر ہم دہی کو ڈال دیں گے نمک اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں ڈال دیں گے پودینہ دھنیا اب ہم اسے بلینڈ کر لیں گے تو اسے میں نے بلینڈ کر لیا ہے اب ہم اس کا کھٹا پانی تیار کریں گے وہ بھی میں آپ کو دو قسم کا بنانا سکھا ہوں گی تو اب ہم گرین تکھا پانی تیار کریں گے اس کے لئے میں نے جو چیزیں لیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ میں نے سبس مرچے لیں ہیں پودینہ اور دھنیا لیں ایک چمچ ٹاٹری ایک چمچ نمک ضرورت کے مطابق آپ لے سکتے ہیں اور پانی ہم لیں گے ضرورت کے مطابق جتنی آپ نے چٹنی بنانی ہے ایک جار لیں گے اس کے اندر سبس مرچے ڈالیں گے پودینہ اور دھنیا ڈال دیں گے ٹاٹری نمک اور تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اسے ہم بلینڈ کر لیں گے تو اسے میں نے بلینڈ کر لیے اب ہم چٹنی اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے اب ہم اس کے اندر تھوڑی سی پکوڑیاں ڈالیں گے اس میں میں نے نرم پکوڑیاں ڈالیں گے تو یہ ایک ہمارا کھٹا پانی بن کے تیار ہے اب ہم دوسرا کھٹا پانی بنائیں گے پہلے ہم نے تیکھا پانی بنائیں اب ہم کھٹا پانی بنائیں گے تو اس کے لئے آپ میں نے ادھا کپ املی کا پانی لیے ایک چمچ ایک چمچ ایک چمچ ادھا چمچ سفید نمک ادھا چمچ ٹاٹری اور ضرورت کے مطابق پانی جتنے آپ نے چٹنی بنانی ہے ہم ایک باول لیں گے اس کے اندر املی کا پانی ڈالیں گے ٹاٹری چاٹ مسالہ نمک کالا نمک ڈالگی ہم مکس کریں گے اور اس کے اندر ہم پانی ڈال دیں گے اور مکس کر دیں گے تو یہ ہمارا دوسرا کھٹا پانی تیار ہو گیا اب ان گول کپے کی پاپنیاں تیار کریں گے اٹھا ہمارا سیٹ ہو گیا تو اٹھا سیٹ ہو چکے اسے ہم بے لیں گے اسے ہم ہاتھوں سے تھوڑا سا بڑک کریں گے تھوڑا سا ہم مدہ ڈسٹ کریں گے اور اسے ہم بے لیں گے اسے ہم بے لیں گے اسے ہم نے بہت بڑا بے لنا ہے تو یہ بڑی ساری ٹوٹی میں نے بے لیا ہے اسے ہم نے موٹا نہیں بے لنا ہے اسے ہم نے باریک بے لنا ہے یہ آئسکریم مول کا جو ڈھککن ہوتا ہے یہ میں یوز کر رہی ہوں اس کو گول شیپ دینے کے لئے اب ہم اسے گول گول کٹ لیں گے یہ آسانی سے کٹ جائیں گے تو اس طریقے کی ہم ساری پوریاں بنا لیں گے اور اسے ہم ایک بار بے لیں گے تو اس کا بھی ہم دوبارہ سے پیڑا بنا لیں گے اور اس کی بھی پوریاں بنا لیں گے تو کچھ پوریاں میں نے اب بھی بنایا اور کچھ میں بعد میں بناوں گی بنانے سے پہلے ہم نے اسے ایک بار بیل لینا ہے ہم نے اس طریقے سے ساری ہم اسی طریقے سے بیل لیں گے تو یہاں کڑھائے میں میں نے گھی کو اچھی طریقے سے گرم کر لیا ہے ہم نے جو پوریاں بنایا ہے ہمیں فرائے کریں گے ایک ہی دلکے ہم پوری ڈالیں گے دیکھیں اسے میں نے ہلکا ہلکا سا پریس کیا اور یہ دیکھیں کتنا زبردست یہ پھول گیا ہے دوسری بھی ہم اسی طریقے سے بنا لیں گے دیکھیں یہ بھی پھول گیا ہے دوسری بھی ہمیں دیکھیں یہ بھی پھول گیا ہے تو آپ اس طریقے سے بنا لیں اس طریقے سے آپ کے سارے گول کپیں پھولیں گے اور بہت کرسپی بنیں گے تو ایک کے کر کے ہم اس میں سارے گول کپیں ڈالتے جائیں گے تو دیکھیں کوئی بھی ایسا گول کپا نہیں ہے جو نہیں پھولا دیکھیں سارے گول کپیں پھول رہے ہیں تو جو جو گول کپا فرائی ہوتا جائے گا اسے ہم نکالتے جائیں گے تو سارے گول کپیں میں نے بنا لیں ڈیڑھ کپ آٹے سے ہمارے پچاس کے قریب بھول گپیں بنیں تو میں آپ کو پاپڑی توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں دیکھیں کتنے کرسپی بنیں ایک اور توڑ کے دکھاتے ہیں دیکھیں تو دیکھیں گھر میں ہمارے کتنے کرسپی گول گپیں بن کے تیار ہیں آپ کو بزار سے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ گھر میں بنائیں اب ہم اس کی فیلنگ تیار کریں گے تو فیلنگ بنانے کے لئے یہاں پر میں نے بھیگی ہوئی پکوڑیاں ابلیا ہوئے آلو اور بوائل کی ہوئے چینے لیں اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال دیں گے اوپر تو دیکھیں ہمارے بہت ہی مزیدار گول گپیں بن کے تیار ہیں تو اب ہم آپ کو ایک گول گپپا بھر کے دکھائیں گے گول گپ کو اوپر سے تھوڑیں گے اس کے اندر ہم آلو پکوڑیاں اور چنیں ڈالیں گے اس کے اندر ہم چٹنیاں ڈالیں گے ڈالو 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 ڈالو